اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گھر کا جادو چیک کرنے کے لیے دکان کا جادو چیک کرنے کے لیے آپ کہیں کاروبار کرتے ہیں وہاں کا جادو چیک کرنے کے لیے آج آپ کو ایک عمل بتانے والے ہیں عمل دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے اپنے گھر کی مٹی یا پھر دکان کی مٹی یا پھر جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں کی مٹی آپ کو لینی ہوگی ہاتھ میں یعنی کہ پکڑنی ہوگی ہے اب بہت زیادہ پریشان ہے کہ آپ جادو کس طریقے سے چیک کریں کیسے جادو چیک کریں کہاں میں پتا چلے گا کیسے تو آپ گھر بیٹھے اپنا وہ جادو چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں سے مٹی لے کے کس طریقے سے آپ کو مٹی لینے کس طریقے سے آپ کو عمل کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا پڑھنا ہے وہ ساری بات میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت سے بھائی بین ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا جادو کس طریقے سے چیک کریں اور دکان کا جادو کس طریقے سے چیک کریں جادو کی وجہ سے آپ لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہو صرف آپ کو ایک عمل کرنا ہے مٹی پر وہ عمل بہت آسان ہے پڑے آسانی کے ساتھ آپ کے گھر کا بچہ بچہ اس عمل کو کر سکتا ہے اور اس جادو کو پہچان سکتا ہے گھر کے جادو کو دکان کے جادو کو جہاں کاروار کرتے ہو وہاں کے جادو کو آرام سے پکڑ سکتا ہے کہ یہاں پر جادو ہے اگر اس مٹی کے اندر خوشبو آتی ہے تو ہنڈیٹ پرسنٹ وہاں پہ جادو ہے اگر خوشبو نہیں آتی ہے تو سمجھے گا کہ جادو نہیں ہے ویسی کوئی پرابلم ہوگی آپ کو اور خوشبو اگر اس مٹی کے اندر آ جائے تو آپ کے گھر کے اندر جادو ہے تو کس طریقے سے آپ کو چیک کرنا ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بھائی وینڈ نئے آئے ہیں اس چینل پر وہ چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دیکھیں کس طریقے پہلے میں مٹی لیتا ہوں مٹی لینے کے بعد آپ کو کس طریقے سے حمل کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں کہ میں یہاں سے پہلے مٹی لے لیتا ہوں یہ مٹی میں نے لے لی یہ مٹی میں نے لے لی ہے یہاں سے اب اس مٹی پہ ہمیں کرنا کیا ہے یہ مٹی ہمیں ایسے ہاتھ میں پکڑنی اور اس پہلے جو مٹی ہم نے لیتی اس مٹی کو ہمیں سونگنا ہے اب ہم نے اسے سونگ لیا اب اس میں ہمیں کسی بھی طریقے کوئی خوشبو نہیں آ رہی اب ہم نے کرا کیا اس کو ہاتھ میں ہی دبا ہے اب ہاتھ میں دبا کے رکھ لیا اب ہمیں کون سی آیت پڑھنا ہی وہ دیکھیں آپ کی سکین پر آ رہی ہے ہے آپ کو یہ پڑھنا ہے سو بار سو بار پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا ہے کیا جو مٹی آپ نے ہاتھ میں لے رکھی تھی اس مٹی کو آپ کو اپنے یعنی کہ اس مٹی پر دم کرنا ہے اس طریقے سے آپ اس مٹی پر آپ نے دم کر لیا لیکن آپ کو ہلکے سے دم کرنا ہے تاکہ مٹی اڑے نہ کدر کو جائے نہ اڑ کے اس طریقے پڑھ کے اور کرنا کیا ہے اس کو سونگا آپ نے پہلے تو سونگ لیا تھا اس میں کسی طریقے کی کوئی خوشبو آ نہیں رہی تھی اگر اس میں آپ خوشبو آئے کسی بھی طریقے کی یہ تھوڑی سی بھی اس کے اندر ایک پرسنٹ بھی اگر اس کے اندر خوشبو بدل جاتی ہے تو سمجھئے کا جادو ہے اب دیکھیں آپ کو کرنا کیا میں نے آپ کو عمل بتایا تھا اب بہت سے بھائی بہن یہ بھی کہیں گے کہ ہماری دکان میں تو فرش ہے ہماری دکان میں تو ٹائلز ہیں ہماری دکان میں تو پتھل لگائے ہماری گھر پتھل لگائے ہماری گھر میں بہت اچھی ٹائل لگی تو ہم کیسے کر کے مٹی کو لیں گے اب مٹی ہم لائیں گے تو لائیں گے کہاں سے تو آپ سے ان لوگوں سے میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا جب آپ کی گھر میں جھاڑو لگائیں یا پھر آپ اپنی دکان میں جھاڑو لگائیں تو جو بھی کورا وہاں پہ مطلب جو اکھٹا ہوتا ہے مٹی کی طرح جو کورا ہوتا وہ اکھٹا ہوتا پھر آپ کو وہ مٹی میں لے لینا ہے مٹی میں لے لینا آنے کے بعد آپ کو سونگنا ہوگا اگر وہ اس میں پہلے سونگے گا کسی طریقے کی کوئی خوشبو یا بدبو تو نہیں آ رہی ہے اس کے بعد آپ نے جو یا آئی ہو یا قیومی یا ودیو سماواتے والرد یعنی کہ سو بار آپ نے پڑا سو بار پڑھنے بعد آپ کو اس پر دم کرنا ہے اور دم کرنے کے بعد اگر اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی خوشبو آتی ہے تو آپ کے گھر کے اندر جادو ہے اور جادو کو کٹنے کا عمل ہم نے بہت زیادہ ویڈیو میں بتا رکھا ہے کہ اگر جادو کسی بھی طریقے کا ہے تو اس کو کٹیے گا اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے اس ویڈیو کا لنک دے رکھا ہے جو آپ جد یعنی کہ جادو کو کٹنے کا جو عمل ہے وہ میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ جا کے اسے دیکھ لیچے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے گھر کا دکان کا جادو چیک کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور دیکھیں اپنے گھر کا جادو آج ہی دیکھیں اب بھی دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر جادو ہے یا نہیں ہے اگر ہو تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے ایک لنک شیئر کر رکھا ہے اس پر جا کے اُدھ ویڈیو کا کارٹ دیکھ سکتے ہیں چلی دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ